اسلام علیکم میرا نام ہے محمد زین آج آپ کو میں ایک ایسی ٹکنیک بتانے جا رہا ہوں جس کی مدد سے آپ اپنے امپیر کم کر سکتے ہیں گر کی فریج یا فریزر کے اور اپنے بجلی کے بل بھی کم کر سکتے ہیں اس ٹکنیک کی مدد سے یہ بہت ہی عالی ٹکنیک ہے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ یوٹیوب چینل پر کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی یہ میرا چیلنج بھی ہے آپ کو یہ ٹکنیک کے بارے میں آپ کو ابھی میں بتانے جا رہا ہوں یہ ہمارے پاس سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایک اوورلوڈ ہمارے فریزر کے ساتھ لگاتا ہے اور ایک رلے لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمارے جتنے بھی ٹکنیشن حضرات ہیں وہ چلا کے چلے جاتے ہیں اس کی مدد سے آپ کے والٹیج امپیر کم نہیں ہوتے آپ امپیر کم کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسی ٹکنیک بتانے جا رہا ہوں جس کی مدد سے آپ اپنے امپیر کم کر سکتے ہیں پہلے آپ کو میں ان دونوں کی مدد سے آپ کو کمپریسر چلا کے بتاؤں گا کتنے امپیر لیتا ہے کمپریسر اس کے بعد میں اپنی ٹکنیک بتاؤں گا جس ٹکنیک کے مدد سے آپ اپنے امپیر کم کر سکتے ہیں پہلے آپ کو میں اس کی وائرنگ کے بارے میں بتا دوں کیسے اس کی وائرنگ کرتے ہیں ہمارے کمپریسر میں تین پوائنٹ لگے ہوتی ہیں کومنٹ رننگ سٹارٹنگ ہے اور رلے نیچے لگنی ہے آپ کی یہ آپ کی کنیکشن رلے لگنی ہے ہماری ہمیشہ دو طرح یوز ہوتی ہیں ایک آپ نے اوپر اوبرلوڈ کے ساتھ لگا دنی ہے اور دوسری آپ نے ادھر نیچے لگانی رائٹ سائیڈ پر رہا ہے رلے میں جس کا سوڑی ہے یہ لگی ہماری یہ دیکھیں آپ کو دکھا بہوں میں واضح نظر آ رہی ہے آپ کو کنیکشن ہو گئی اپنا امپیر میٹر بھی میں ڈال کے آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں امپیر میٹر بھی میں نے اپنا ایجسٹ کر دیا آپ کو نظر آ سکی اب میں کمپریسر کو اون کرنے لگا ہوں اون کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کتنے امپیر لیتا ہے یہ دیکھیں ابھی زیرو ہے یہ دیکھیں میں نے کمپریسر کو اون کر دیا ہے یہ ایک شریعہ تین امپیر لے رہا ہے میکسیمم ایک شریعہ تین امپیر لے رہا ہے اب میں آپ کو ٹکنی بتانے جا رہا ہوں جس کی مدد سے آپ اس کے امپیر کم کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے پہلے اپنا فریج یہ کمپریسر اوف کر لینا ہے آپ نے فریج اور کمپریسر اوف کر لیا آپ نے ایک لینا ہے رننگ کپیسٹر آپ کو ایزلی مارکر سے مل جائے گا ہے کوئی بھی آپ رننگ کپیسٹر لے لینا ہے تین یو اف کا چار یو اف کا میکسیمم چھے یو اف تک لگانا ہے آپ نے اپنے ریفری جنر کو یہ میرے پاس چار یو اف کا رننگ کپیسٹر شاید آپ کو فوکس ہو جا پائے فوکس نہیں ہو رہا یہ دیکھیں چار یو اف کا ہاں فوکس ہو گیا چار یو اف کا میرے پاس رننگ کپیسٹر ہے وہ آپ کو میں لگا کے امپیر ڈونڈ کر کے بتاؤں گا کیسے کرنے آپ نے پہلے آپ نے آپ کو پہلے ٹھیک پہلے رنگ کپSTر کے بتاؤں گا ہے یہ اس کے ہرے motives دیکھیں رولے میں آپ کو پوائنٹ نظر آ رہے ہیں ایک یہ والا پوائنٹ اور ایک یہ والا نیچے والا پوائنٹ دونوں پوائنٹ میں دو تاریں جو آپ کی دو تاریں جو آپ کی کپیسٹر کے ساتھ لگی ہوئی نا وہ دو تاریں آپ نے اس رولے کے ساتھ لگا دیں جدر مرزی لگا دیں ادھر لگا دیں دونوں جدر مرزی لگا دیں وہ کوئی مسئلہ نہیں وہ آپ کو میں لگا کے بتاتا ہوں کہ کیسے لکھانی ہے یہ دیکھیں میرے پاس حلپر نہیں ہے جس کے وجہ مبیل میں نے خود ہی پکڑا ہوا ہے ایک تاریں ایک تاریں میں نے ادھر لگا دیں میں نے لے کی اور دوسری یہ دیکھیں دو تاریں لگا دیں ایک میں نے ریڈ والی لگائی ہے ایک بلو والی لگائی ہے ایسے آپ نے دو دو پوائنٹ آپ نے ادھر کمپریسٹر کے ساتھ لگا دنی ہے بس آپ نے ایک ادھر تار لگا دنی ایک ادھر لگا دنی تار امپیر میٹر دوبارہ سے میں ڈال رہا ہوں امپیر میٹر میں آپ نے دو پڑے سے جسٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں zero zero ہے ایک کمپریسر بند ہے آپ کو چلو کر کے دکھتا ہوں یہ دیکھیں میں نے کمپریسر چلو کر دیا ہے یہ دیکھیں کمپریسر میں نے بلکل چلو کر دیا یہ 0.8 امپیر لے رہا ہے 0.8。9 امپیر میکسمum اولید 45 امپیر جو ہے کم ہو گئی ہیں 45 امپیر آپ رننگ کپیسٹر اگر 6 UF کا لگائیں گے آپ کے یہی اگر آپ کپیسٹر زیادہ UF کا لگائیں گے مطلب 6 UF کا لگائیں گے آپ کے امپیر زیادہ کام آ جائیں 0.6 پر 0.5 پر آ جائیں گے آپ اس مدد سے آپ اپنے ریفریجنر کے امپیر ڈون کر سکتے ہیں اور اس مدد سے آپ اپنی بجلی بہت ہی کم کر سکتے ہیں آپ کے بل میں بھی بجت آ جائے گی اور آپ کے ریفریجنر کی رننگ کپیسٹری بھی اور بڑھ جائے گی